موسیقی مہترم مومنین و مومنات اربعین کا قافلہ قافلہ حسینی اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے اور یہ اس استغاثہ امام مظلوم کی جواب میں لبیک کہنا ہے کہ جو مظلوم کربلا نے عصر آشور کو حل من ناصرین سرونہ کا استغاثہ بلند کیا آج تک اس استغاثے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور اہل ایمان و یقین اہل در اور اہل عشق حضرات اس صدا استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے مرکز عشق اور مرکز دلہا حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف روان دوان ہیں کربلا کی طرف جاتا ہوا یہ قافلہ کربلا کی طرف جاتا ہوا یہ سمندر کربلا کی طرف جاتا ہوا یہ عاشقوں کا حجوم کربلا کی طرف جاتا ہوا یہ آزاد منش لوگوں کا ایک جمع غفیر حسین مظلوم کو اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ حسینی قافلہ اپنے پورے عظم کے ساتھ روا دمہ رہے گا اور اسی اربعین کے حسینی قافلے سے ہر جبرود ڈرتا تھا ہر جبرود ڈرتا ہے اور ہر فرعون اسی جمع غفیر میں خاص و خاشاک کی طرح بہتا چلا جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربعین اور ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اربعین ایرہ میں جی رہے ہیں اور اس اربعین واگ کی آپ کو خداوند قدوس موجزے دکھلا رہا ہے جتنی یزیدی قوتیں تھیں وہ اگر اس وقت ڈر رہی ہیں تو وہ اسی اربعین کے کافلے حسینی سے ڈر رہی ہیں کہ پوری کائنات سے کائنات کے گوشے گوشے سے جہاں بھی آزاد منش لوگ زندہ ہیں وہ حسین کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے کربلا کی طرف روا دماؤں ہیں یہ بڑھتے ہوئے قدم رکنے نہ پائیں یہ بڑھتے ہوئے قدم آہستہ نہ ہو یہ بڑھتے ہوئے قدم ڈگمگا نہ جائیں اس کافلے میں اور اس رستے پر قدم آگے کی طرف بڑھے قدم پیچھے کی طرف نہ ہٹے یہ حسین مظلوم کا دیا ہوا درس ہے اور مظلومان عالم حسین کی صداعہ استغاثہ پر لبائک کہتے ہوئے یمن کو یزیدیوں سے پاک کر رہے ہیں سوریہ کو یزیدیوں سے پاک کر رہے ہیں عراق یزیدیوں سے پاک ہو گیا ہے پاکستان اور دیگر اسلامی امت ہر جگہ پہ انشاءاللہ یزیدیوں کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ قافلہ حسینی اسی اربعین واک کے ذریعے اور اسی راہ پیمائی کے ذریعے یہ اربعین کا قافلہ ایک دن جنت البقی سے چل کے مظلوم کربلا کے حرم تک آئے گا اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں انقریب یہ موقع دیکھیں گے کہ جب یہ قافلہ حسینی جنت البقی سے شروع ہوگا اور کربلا مولا تک جائے گا حسین وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے انسان کو آزاد ہونے کا ڈھنگ سکھایا جس نے انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھایا یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس نے انسان کو آزاد کیا ہے حسین غلاموں کا امام نہیں ہے حسین آزاد لوگوں کا امام ہے حسین شب عاشور جو دعوت دے رہے ہیں حسین شب عاشور جو اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں کہ رات کی اس تاریکی میں چراغ گل کر دو میں تمہاری گردنوں سے بیعت کی رسی کو نکالتا ہوں یعنی حسین آزاد منش لوگوں کا امام ہے اور انشاءاللہ اس حسینی قافلے میں آزادی کے متوالے اس قافلے میں انسانی حریت کے علم بردار اس قافلے میں مظلومان عالم کے لیے ایک دیا روشن ہے جو رسول اکرم نے فرمایا کہ ان الحسینہ مصباح الحدہ یہ ہدایت کا چراغ ہے اور اس چراغ کے پروانے طول و عرض سے پورے کررہ عرض سے ہدایت کے لیے روشنی لینے کربلا کی طرف رخ کر رہے ہیں اور حسین کا سفینہ نجات لنگر انداز ہے کربلا میں آئیے مل کے اس سفینہ نجات کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں اور اسی سفینہ نجات کو اپنے سفر کا مقصد بناتے ہوئے حسین کے دامن سے ملحق ہو جائیں خدا کرے کہ ہماری زندگی بھی حسینی ہو ہماری موت بھی حسینی ہو ہمارے گھر بھی حسینی ہو ہماری اولادیں بھی حسینی ہو ہماری خواتین زینبی ہو اور یہی ایک طریقہ ہے آج کے ہر ظالم کو شکست دینے کا اور ہر مظلوم کی آواز میں آواز ملانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور ایک ہی آواز ہے جو اس قافلے کی آواز ہے اور وہ آواز لبیک یا حسین کی ہے لبیک یا عباس کی ہے لبیک یا زینب کی ہے لبیک یا حسین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المتجبین المتخبین